اپنی الہدر ایدہ پڑھیں ایک انہوں نے کہا کہ میری بچی نو سال کی ہے اسے میں یہ عقائد جیسے آپ سمجھا رہے ہیں اس کو بتاؤں وزور غسل کی سنتیں وغیرہ کہتی ہیں اس کو بتا چکی ہوں اور کیا کیا بتایا جائے یہ بتا دیں تو دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ نو سال کی بچی نو سے پندرہ سال کے درمیان اگر اس سے کبھی بھی حیض آ جاتا ہے یا اطلام ہو جاتا ہے تو بچی بالغہ کہلائے گی تو نوے سال تک پہنچتے پہنچتے بچی کو شرع احکام آپ کو سکھانے ہوں گے انہیں یہ سکھائیے پورے نماز کا طریقہ سکھائیے نماز کے واجبات نماز کے فرائض نماز کس طریقہ سے فاسد ہو جاتی ہے پھر وضو کا طریقہ غسل کا طریقہ اور حیض کے مسائل یہ سب آپ ان کو اچھی طریقہ سے سمجھائیں پھر تیمم کرنا بھی سکھائیں اس کے علاوہ کپڑے پاک کرنا پانیوں کی پہچان کہ کس پانی سے وضو ہوتا ہے کس سے نہیں ہوتا مستعمل پانی کے کیا حکم ہے ناپاک پانی کے کیا حکم ہے یہ سب آپ اچھی طریقے سے بچی کو سمجھائیں اس کے لئے بہار شریعت اگر آپ کتاب لے لیں مورانا امجد علی خان صاحب رحمت اللہ علیہ کی ہے اس کے دوسرے چپٹر میں اس قسم کے مسائلیں وہ بچی کو آپ پڑھائیں اس کے علاوہ اگر اس کے پاس مال ہے تو اس کو زکاة کے مسائل آپ کو بتانے ہوں گے اگر مال نہیں ہے تو پھر کم از کم یہ عبادات کے رمضان آئے گا تو روزوں کے مسائل آپ کو اس کو بچی کو مکمل طور پر سمجھانے ہوں گے جیسے اب انہیں قریب رمضان آرہا ہے اس سے پہلے پہلے اس کو روزوں کے مسائل آپ بتائیں باقی عقائد بھی جو ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں اسی طریقے سے بہینی آپ بچی کو عقائد سکھا سکتی ہیں عقیدے بھی ضروری ضروری جو ہیں وہ بچی کو ضرور بتانے ہوں گے کیونکہ وہ ماشاءاللہ قریب البلوغ ہے ان کو پہلے سے بالے ہونے سے پہلے پہلے مسائل سیکھ لینے چاہیے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں لیکن وقت کی قلدت کی بنا پر میں اتنی گزارش کر رہا ہوں تو یہ کم از کم آپ سمام چیزیں کریں